اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آپ حضرات کی جانب سے بہت زیادہ سوالات یہ پوچھے گئے کہ آؤٹ پاس کب ملے گا کوئی محلت ملنے کے کوئی امکانات ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کے اکامیں ختم ہیں یا ان کے کفیلوں کے پاس کام نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہیں ان کے لیے سعودی جو سیکیورٹی دارے ہیں انہوں نے ایک اہم علامیہ جاری کیا ہے جس کی تفصیلات میں آپ سے شیر کرتا ہوں اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور انشاءاللہ کر سکیں گے تفصیلات کے مطابق دوستو ابھی تک سیکیورٹی داروں نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پچھلے سولہ ماہ کے اندر غیر ملکی غیر قانونی افراد جو تھے ان کے خلاف جو محیم چل رہی ہے اس میں اٹھائیس لاکھ پینسٹھ ہزار چھ سو آٹھ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے تقریباً ساڑھے پانس سے چھ ہزار افراد روزانہ کی بنیاد پر گرفتار ہو رہے ہیں اس میں اکثریت تقریباً بائیس لاکھ چونتیس ہزار ایک سو وہ غیر قانونی لوگ پکڑے گئے ہیں جن کے پاس اکامہ وغیرہ نہیں تھا وہ غیر قانونی طور پر یہاں موجود تھے اس کے علاوہ ایک لاکھ ترنیوے ہزار پچاس کے قریب وہ افراد گرفتار ہوئے ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر سرد عبور کر کے آئے تھے اور تقریباً چار لاکھ تیس ہزار چار سو اٹھاون اپنے کفیل کمپنی کے پاس کام نہ کرنے والے افراد گرفتار ہوئے ہیں جو کہ وزارت عمل کے قوانین کی خلاف ورزی کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں اپنے اکامے کے پروفیشن کے لحاظ سے جو کام نہیں کر رہے تھے اس لئے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ یہ اٹھائیس لاکھ سے زائد جو افراد گرفتار ہوئے ہیں اس میں تقریباً چار لاکھ اٹھائیس ہزار چار سو بیالیس افراد کو فوری طور پر ان کے خلاف جرمانہ اور سزا کا اعلان کر کے انہیں جھیل بھیج دیا گیا ہے جبکہ تین لاکھ نوے ہزار کے قریب افراد کو ان کے سفارتخانوں سے رابطہ کرائے گیا ہے تاکہ ان کے ٹریول ڈاکومنٹس بن سکیں اور چار لاکھ ستاسی ہزار دو سو اکیاسی افراد کے ٹکٹس کا وہ ویٹ کر رہے ہیں ڈاکومنٹس کمپریڈ ہیں اور جیسے ان کو ٹکٹ ملیں گے وہ اپنے ملکوں میں ڈیپورٹ کر دیے جائیں گے اس کے علاوہ ابھی تک سولہ ماہ کے اندر سات لاکھ بائیس ہزار چھے سو انانچاس کے قریب افراد کو جو کہ غیر ملکی یہاں موجود تھے غیر قرونی طور پر انہیں ان کے ملکوں میں ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے یہ جو میں نے تفصیلات آپ کو بتائی ہیں کہ اس میں لوگ ڈیپورٹ بھی ہو رہے ہیں کچھ صدا بھی ہو رہی ہے لہٰذا اگر کسی بھی شخص نے یہاں پر کوئی بڑا جرم نہیں کیا ہے جیسے کچھ اوری وغیرہ اس طرح کے کوئی کام نہیں کیے ہیں تو وہ سیکیورٹی دارے اگر اس کے پاس کامہ نہیں ہیں یا کوئی اور ایشوز ہیں تو ان کے ملکوں میں وہ ڈیپورٹ کر رہے ہیں لہٰذا اگر آپ کے اندر آپ نے کوئی اس طرح کو کام نہیں کیا ہے تو سیکیورٹی دارے کے حوالے کریں اور اپنے ملکوں میں ڈیپورٹ ہو جائیں امید کرتا ہوں یہ جو معلومات میں نے آپ سے شیئر کی ہے اسے آپ لائک ضرور کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا السلام علیکم